اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہوت ٹین چیلی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کچن میں بننے لگا ہے چکن اچار گوشت تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں چکن چاہیے سبزی جو ٹی مارٹر دہی مسالے کے لیے تو یہ ساری چیزیں میں نے مغوا کی رکھ لی ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں آٹا بھی ساتھ میں گون لیتے اور یہاں پہ حسنین اٹھ گئے تو اس کو پہلے دودو دیں فیڈر شیڈر دے کے نا ہم کرتے ہیں فارغ تاکہ یہ آرام سے لیتے اور ہم کرتے ہیں اپنی کوکنگ تو حسنین اپنے ڈوریمون کے ساتھ بڑے آرام سے فیڈر پی رہے ہیں اور ہم کیچن میں اپنا کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اوائل ڈالا ہے ایک کپ اس میں دو درمیانے سائز کے پیاس میں نے چوب کر کے ڈال دی ہیں یہ بچہ بہت دن کرتا ہے ماشاء اللہ اور یہ ویڈیو میں چار پانچ ماہ پرانی ہیں اور اس لیے حسنینیاں پر چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر اب ہم ایک سائٹ پر ٹیمارٹر چار سے پانچ درمیانی سائز کے وہ اس طرح کیوبز میں کٹ لیں گے یہ چار ٹیمارٹر میں نے کٹ کے رکھ لیں اور یہ درکلے سے ان کو میں نے اس طرح کر کے رکھ لیا ہے تو آپ اپنے چکن کے حساب سے تمام مسالہ جات کا انتخاب کریں اور میں نے شامل کرنا ہے شان کا جو ہے اچانگوشت مسالہ کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میں نے نیشنل کا بھی یوز کیا لیکن اس کا جو فلیور ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہ بلکل نیچرل فلیور اس کا آتا ہے تو اپیاز جب براؤن ہو گیا لائٹ براؤن ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر شامل کر دی جی ادھرک لیسن تھوڑا سا پانی شامل کرتے تھا کہ مسالہ جلینہ اب شامل کر دی ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر اب نمک پیسی ہوئی لائنڈ مرچ اور حلدی اور دو ٹیبل سپون ہم نے شامل کیا ہے جی شان مسالہ کا اچار گوشت کا یہ اچھے طریقے سے ڈال کی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے اور ہری مرچوں کو بھی ہم نے بڑھنا ہے مسالے سے یہاں ہری مرچیں میں نے موٹی پا لی نہیں ہے جس کے اندر مسالہ اچھے سے بھرچے پھر اس کے جو سیرز ہیں وہ ہم نے ریموف کر دینا ہے اس طرح اس کی جو سیرز ہیں ان کو پھینکیں اپنے گھر جو پلانٹس وغیرے جو پودے وغیرے اس میں ڈال دیں تو کبھی نہ کبھی وہاں پہ ہری مرچوں کا پودا رک جائے گا نکر آئے گا تو یہاں پہ مسالہ دہے کتنا اچھا سا کررہا گیا مسالے کا بہت مزیدان خوشبوسی آریا چار کی مسالے کو تھوڑا اس طریقے سے بھونیں گے اور شامل کر دیں گے چھیکن چھیکن کو اچھے سے میں نے واش کر کے ایک باسکٹ میں ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ سارا پانی اس کا نکر جائے گا اچھے طریقے سے ہائی فریم پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے یہ جو مرچے ہیں یہ جو کٹ گئی ہیں بلکل دو گریس کو بیچ میں ڈال دیں گے اور پکایا میں ہم نے مسالہ بھر دینا ہے یہ دیکھیں دو لیے ہیں جی لیمون کے کیوبس میں نے بنا کر رکھے ہیں آپ لیمون لے لیے لیے تازہ اس میں ہم نے مرچوں کا جو مسالہ ہے اس کو بھڑھنے کے لیے اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بچہ آگیا ہے جی کچھن میں مسلسل تنگ کر رہی جا رہا ہے میرے معیشہ اللہ سے ہسنائن دوسار کھو گیا اور یہ تقریباً چار پانچ ماہ پرانی ویڈیو ہے لیکن اپلوڈ اب ہو رہی ہے تو اب ہم یہاں پہ جو لیمون کا میں نے کیوبس لیے تھے نا دو کیوبس لیے تھے ان کو اس طرح ملٹ ہو گئے ہیں مسالہ ڈالیں گے ٹھیک سائز کرنا پیسٹ پنا لیں گے یہ دن ہی آپ کے مرچوں میں اسے حساب سے اپنے لیمن لینا اور مسالہ شامل کرنا ہے اس کو پیسٹ سا بنا لیں گے یہ اتنی سپائسی اتنی مزے دار لگتی ہے کہ میں چیکن کی بجائے صرف مسالہ اور یہ جو مرچ کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ مسالتا ہے بہت ہی مزے دار یہ لگتی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھ لیں کھٹا کھٹا سا بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے جب مرچے دم میں رکھیں گے تو بہت سی مرچے بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اور بہت زیادہ یمی بن جائے گی جو بہت پچکیاں دیں میرے پاس وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گے تاکہ ہنڈی میں بھی بہت اچھا سا کھٹاس کا ٹیسٹ آئے گا اچار بوشت میں اچار بوشت ہے تو اچار جس طرح کھٹا کھٹا ساکتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی تھوڑا سا اس میں کھٹاس شامل ہونے چاہیے ہائی فریم پہ ہم اسے جلدی جلدی سے پھول لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک کپ دہیں پھینٹا ہوا وہ اس کے اندر شامل کر دینا گریوی کے لیے اس کو شامل کیا جاتا ہے اس کو بھی ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اس کی کرنی ہے جی بھونائی ہائی فریم پہ کرنی ہے تاکہ چکن ٹوٹے نا چکن بھونتے بھونتے ہی کل جائتا ہے اس میں زیادہ اس کو پانی بغیرہ ڈالنے کی ضرورتی ہوتی ہائی فریم مرچے ہم نے بھڑی ہوئی تھی مسائلے والی وہ بھی رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی تھوڑا سا نرم ہو جائے اور تمام جو اروما ہے نا وہ کھانے کے اندر ہمارے آج ہیں جب ہم اس کو دیکھیں گے دم لگانے لگی ہیں ہم اس کو پھر ہم اس کو کریں جی ڈی شاؤٹ یہ دیکھیں یہ سارا جو گھی ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور کتنا خوبصورت کلر آیا اس کا جی اس کو ڈی شاؤٹ کر دیں گے اور اس کو انچوائے کریں بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسپ یہ جھٹ پٹ سے بننے والی گرم گرم چپاتی کے ساتھ سے انچوائے کریں یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے آپ کو وقت بہت ہی مزیدار اور لزیز اچار کچھ دیار ہے اپنا ارکی خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ